بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سویچز کے معزز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک تقریب کے دوران ایک لڑکا سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسلام میں جلدی شادی کرنا اچھی بات ہے لیکن ہم کیا کریں جب ہم بالغ ہونے کے بعد شادی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے والدین روکتے ہیں کہ ابھی پڑھنے کی عمر ہے اور پڑھائی کرو اور جب پڑھائی پوری ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نوکری رونڈو گھر بناو اگر یہ سب کرنا لازمی ہے تو تب تک تو ہم سے بہت سارے گناہ سرزرد ہو جائیں گے ہم غیر اخلاقی تعلقات رکھیں گے نامحرم لڑکیوں سے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور ہم کس عمر میں شادی کر سکتے ہیں اس کے مطالق ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں جب آپ کو لگے کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے تو دیر مت کرو شادی کر لو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں یہی رائے دی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے شادی کر لینی چاہیے اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں ہم زنا جیسے بڑھتے ہوئے گناہوں سے بچ سکتے ہیں شریعت کے اعتبار سے تو جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے لیکن ڈاکٹر زاکر نائی کہتے ہیں کہ چلو آج کل تعلیم کا معاملہ ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہوں پھر شادی کروں گا تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 21 سال کی عمر میں تقریباً کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو تب میرے خیال سے شادی کر لینی چاہیے ڈاکٹر زاکر نائی کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو خاص طور پر 19 سال کی عمر میں شادی کر لینی چاہیے اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کی تعلیم ادھوری ہے تو تعلیم وہ شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہیں لیکن شریعت کو بھی سامنے رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے جو کہ یہ کہتا ہے کہ جلدی شادی کر لینی چاہیے آج کل کے دور میں تعلیم کے سلسلے تو بہت لمبے ہیں لیکن یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ فتنہ بھی بہت زیادہ معاشرے میں بن چکا ہے کہ کوئی بھی نامحرم لڑکی کے لیے دل میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے تو اگر شادی کی دیر کریں گے تو جنسی خواہشات پھر غلط طریقے سے یعنی غیر لڑکی سے پوری کرنے لگتے ہیں لوگ اور اس کا اندیشہ بہت بڑھ جاتا ہے اس لیے بھی نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک خوبصورت بات کہی کہ اپنی ضروریات کو ہمیشہ کم رکھو جب آپ اپنی ضروریات کم رکھیں گے تو وہ جلدی پوری بھی ہو جائیں گی اور جلدی ہی آپ شادی کر پائیں گے اس کے علاوہ ڈاکٹر زاکر نائک نے جلد شادی کرنے کا یہ فائدہ بھی بیان کیا کہ جب کوئی جلد شادی کرتا ہے تو ان کی اولاد زیادہ بڑھاپے سے پہلے ہی ان کا سہارا بن جاتی ہے تو آپ اپنے کام کاج اور کاروبار سے جلد ریٹائیمنٹ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے بچے آپ کا سہارا بن جاتے ہیں اور اگر شادی کرنے میں دیر کی جائے تو پھر بڑھاپے میں آپ کے بچے اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ آپ کا سہارا بن سکے آخر میں ڈاکٹر زاکر نائک کہتے ہیں کہ میں لڑکی اور لڑکوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد شادیاں کریں زیادہ دیر ہو جائے تو لڑکی انیس سال اور لڑکے کی عمر اکیس یا بائیس سال ہو تو اس میں شادی کر لینی چاہیے یہی سب کے لیے بہتر ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی بالغ ہونے کے فوراں بعد شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے اس دوران ایک لڑکی راکٹر زاکر نائک سے سوال کرتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو اس لیے یاد کر لیتے ہیں کہ وہ سرد حاصل کر سکے کچھ لوگ اللہ کے لیے لیکن بعض لوگ پیسے کمانے کے لیے بھی قرآن کو یاد کرتے ہیں تاکہ آگے جا کر پیسے کمانے کا ذریعہ بنا سکیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس میں کوئی بری بات نہیں اگر کوئی قرآن کو یاد کر لے اور سند لینا چاہے اگر اس کی نیت اللہ کی رضا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ اگر سیٹیفیکیٹ بھی لے لاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ اگر کوئی قرآن کو صرف اس لیے حفظ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے پیسے بنائے یعنی نیت صرف پیسے بنانے کی ہو تو پھر بھی صحیح لیکن ایسے اللہ اس کو دنیا میں تو پیسے دے گا لیکن آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی حافظ بننا چاہے اور بعد میں وہ پیسے کمانے کیلئے کسی کو قرآن پڑھائے تو وہ یہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ چیز اس کے بچوں کو پالنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ زیادہ پیسے نہیں لینے چاہیے پیسے اتنے لو جتنا مناسب ہو یہ بھی غلط ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کاری ہوں اور میں دس کنہ زیادہ پیسے لوں گا تو یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ قرآن پڑھانا انگلیش پڑھانے سے بہتر ہے انگریزی پڑھانے سے آپ کا طالب علم دین سے دور جا سکتا ہے لیکن قرآن پڑھانے سے نہیں ناظرین ہمارے معاشرے میں کاری اور مولوی حضرات کے بارے میں یہ باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں یا کاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کاری صاحبان یا مولوی حضرات کو پیسے دیتے ہیں ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پر تو لاکھوں خرچ کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم جو کہ اصل اساسہ ہے اس پر چند ہزا بھی نہیں خرچ کرتے اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے انجوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ